کہ بریادنا بلند ہیں باوازے بلند نعرے تکبیر اللہ اکبر سلامت رو جنا زبانا کائنات دے کریم دا ذکر اپنی زبان تجاری کی تا اور مجلس امام حسین علیہ السلام دا بہت بڑا مقام ہے یہ نہیں سمجھنا جو اسی ذکر چاہ گئے تھے بس مجلس آئی تھے آگئے ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک واقعہ کوڑ کی تا میں عمران رضا انہاں لکھی یہاں جڑھ بندہ زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں کر سگیا تکبر چلا گیا تا دنیا چھوڑ دی تھی اپنے نامیں عمال چوے اکسی کہ کچھ ایسیاں نیکی ہیں جڑیاں کیتیاں نمتے سواب موجود آئی مہربانی جڑے بول سکتے ہو سبحان اللہ اچھا جنو ابتدا ہے چھوڑ نندرہ آنے حیدری نام ہے اچھا بندہ نیکی کر رہی ہی نہیں تے نیکی موجود ہی ہو تو پھر بندہ نو یاد دلائے ویسی کہ جڑے بندہ زیارت مظلوم کربلا نہیں کر سگدا وہ ایسی بجلے سچ ونجے جتھاں مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کی تا ونجے وہ اے نہ سمجھے میں مجلے سچ گیا او دے نام اے آمالچ کربلا امام حسین دی زواری دا سواب لکھیا بنے رہا اچھا بندے شاہ بے جایدہ دہن تے ایک دفائی کربلا نہیں او بھائی اے باتی ورادران ازاں دا رہن تے موبتہ کر دیں تے اے بای دکھا جگہ تے اے بجی تے اسم ردی کر دیں اللہ انہاں عرشان درہاں گلاوے تو انہاں بھی اللہ عرشان درہاں گلاوے تے جڑے نو پہ بولیندے تو انہاں مالک دے راں گلاوے جو میتھاں بولپو مجلے سے چھے ہاں جی گزارش بیا کردہاں اے جڑے بندے مجلے سے چھے پہلی پہلی شاپے چابانے ابادت دے درجے کہ یو یوں دن مجلے شروع نائی تو گھنٹا پہلے مجلے آئے مجلے آزادار بیٹھے وہ کیوں بیٹھے ہیں یہ ہرنویں یہ ذرف اللہ نہیں اتا کی تاکہ اہمیت ذکر امام حسین سمجھ سکے تیڑے نو پہ بولیندے توسی پریشان ہو گئے گفتگو میں پتہ نہیں کیا شروع کرنی تھی ہے یقین کرو امال دہ دارو مدار بیٹھا ہاتھ کھول لے جوان نہیں مانے ماشاءاللہ تو تصیت مندے املا دہ دارو مدار نیت تھے نیت چنگی ہووے نا تے توفانے نو علیہ السلام علا پانی گزر ونجے تو نیت چنگی علی عورت انتظار کرن علی پانی دٹھے ہی نہیں شکوہ حضرتے نوہ نوکر لیتا شعبہ 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 ہے توری ذرخید نگری ہے سائن تہرے مسکران دیا چہرے یار کیا پوچھے اوہ اللہ در نبی میں تسامان بطی ودی ہے شاہ جی تے توفان ہے نہیں آیا فرمایا آئے تو گزر گی ہے فرمایا چونکہ تیری نیت چنگی آئی تے جیڑا سادے نال ہووے اوہ کسے دور چی پریشان نہیں ہوتا اچھا جیڑا ذیکر پاک ہوندہ ہے کی بلا ہر روز مجلسہ بندے دولت رکھن دے باوجود مجلس نہیں کران دے ساہبِ حسیتن کربلا نہیں جا سکلے زیان رات تے نہیں جا سکلے حاج تے نہیں جا سکلے پتہ کیا ہے خدا گواہے ماسوم دی زواری تے نہیں وان سگیا مالکہ فرمایا نمک نال کھالا ہی بلے اندے سارے بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑے گھبرائے بیٹھے ہو مالک مہربانی فرما ہوئے چیریاں تے رونا کھا جا ہوئے اچھے بارگاہ چاہ گیا نا دے توجہ ہو ہے اے وکری گلے بولے یا تھوڑا تے کئی بندے تھوڑا بول دیں پریشانی دی گھر لی کوئی نہیں میں چاہنا تھوڑا جے جے چیریاں تے رونا کھا ذکر پاک دا آغاز کریں صحیح بندے نہیں وان سکتے فرمایا نمک نال کھانا کھالا ہی کربلا ضرور بنے مولا کیوں فرمایا تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو سکویں میں جڑی بات میری نگاچ گزریے وہ کئی تو ترجمہ کرتے ہیں کربو بلا لفظ کربو بلا نہیں یہ تو ہاں سارا اردو دا لفظ کربو بلا اصل اسلا نام ہے کربِ اللہ بھئی مجلس جو کربلا دے حوالے نہ لے اے خدا گواہے اصحیح تو ستر پڑیے نا میں پڑا چچے یاسیر کھان پڑے بھئی امران پڑے آخر تکرد ازاکر اے دو سو ستر آدھے بھئے نا ہاں سی مو بنا نا تو انہوں پتہ ہوں دا بھئی یہ لفظہ کھو ہے خدا گواہے اوہ ذکر ایک کمال ہے اوہ تو انہوں ہر شاہ آن دی اے بار بار کیوں کیا بانی انہوں پیسے چنگے نہیں لگ دے کیا تو انہوں پیسے چنگے نہیں لگ دے دوسری تک خارچکر کیا ہے ہوں نا خارچکر جاتو ایک لو جو اللہ پاکستان دے حالات بہتر فرماوے آمین اللہ کوئی اچھا رہبر انہوں عطا کرے مالک اس امام تیرہ ہم فرماوے توجہ اللہ انہوں بڑیا نعمتنال نوازے لیکن اللہ انہوں حکمران ایسے عطا کی تنجڑے انہوں کور بھی نہیں پہ کر سکتے کہ کتنی نعمتنال ملک ہے پھر بھی لوگ خود کسی انہوں تیار ہیں خدا گواہ دنیا ملک چھوڑن تے تیار ہے صاحب حسیت لوگ ملک چھوڑن تے تیار ہیں نامن ہے مہنگائی حالات آئے روز مالک مہربانی فرماوے مالک انہوں سلامت رکھے نظر بات تو معفوظ رکھے توجہ آخری بات کر رہے ہیں پھر سطر مسائد دی توارے حوالے کرنا چاہنا بندے نہیں مان سکتے جنت دے راستیاں تو واقف ہوں سکتے اے ازاداری کیوں ہوئے یہ دیاں دو وجوہات ہیں اگل میری پلے بننی ہیں ہر گل کی بلا داد علی نہیں ہوں یہ ازاداری اس وجہ تو کرائی گئی ہے کہ بارہ میں بادشاہ دی نسرت کرن والے ہیں ہر دور میں جہاں اجتماع رہے اسے ازاداری حسین کہتے ہونتا سارے بولو ہی دری دنیا دیکھا مچ بندہ گیا پیا اولاد گھرانے تقاضے روزی ریز کا تلاش پریشانی ہیں اے مجلے صحیح ماں میں حسین علیہ السلام ایک پوری اگر کوئی سمجھے یہ نہیں جو تسا میں بھی شام میلا اگر کوئی سمجھے تو کائنات دی بہت بڑی درس گادنا میں مجلس امام حسین اس طور پر میں کچھ بیانی نہیں کر سکتا ازاداری نسلہ تک پہنچا ہونی عدی آداب کیا ہے چلو خین ایک اور بات کر کے سامین تو چاہنا قیمت وصول کا سو کھی جو آئے تھے قرآن مجید دی ہار کوئی پڑ دی پڑ دے میرے کو لگے لے سوڑ لئی آجیا مجلس چاہوڑ پڑا ادھی سوڑ لئی اوس اگا بیان کر چھوڑا اوس اگا بیان کر چھوڑا تے پہنچے کوئنا نتیجہ تا نہ پہنچے آیت دے ترائے حسین اسا تلاوت حک کر دے آجیا مجلس چھوڑا گبران دے پہیو تا نو کر مسائب شروع کر آیت دے لالہ جی حسین کی بلا ترائے پڑ دے کے نہ ابتداد پتھ نہ انتہاد پتھ وہ بندہ سفار ہی کرے تھے ابتداد ہی پتھ نوے تھے انتہاد ہی کی دیو ایسی انہوں سیانہ آکھ سو دیرے چپ کر گئے تو سا آکھ لے سو میں نے پتہ ہے سیانہ انہوں نہیں آکھ سکتے اب تدا اس آیت دیئے اس تے بڑے بڑے علماء بیس کی تھی کبران چون شتے اجڑی آیت پڑھتے نا لا اسعالکم علیہ اجرم اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ ٹھیک ہے یہ تا چاچا جی پچھلا عصہ ہے اللہ پیاد ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا صَالِحَات میرے حبیب اے بشارت دے ایمان والے آنو میں تشریح کرنا تو آئی دیساری مجلسہ میں ہی تھا ہی کھڑا پڑا نا زندگی رہی تو انشاءاللہ تواری علاقے چشرہ محرم ہے انشاءاللہ حافظ آباد سٹی بھی پڑھنے رات نو چاک غازی بھی پڑھنے پھر فریشانہ بھی پڑھنے اور قلعہ دیدار سے نال اُتھے پڑھنے یہ بڑی بات ہے جو زلے مالک اُتھائیں جو چار جگہ پنجا کلومیٹر ہوئے اوڑی گل ضروری نہیں جو بندہ بڑی آلے تھے انشاءاللہ پڑھنے ہزار کلومیٹر دے سفر کرے تھا تا ہر جگہ تے ہزار دار آخری بات پہ کردہ یاد ہے تواری ہیں زندگیوں سطر یاد ہے بولو ایمان والے انہوں بشارت لے دے ایمان کیا ہے کسی مجلس تے پھر پھر فرمائے کو لا اصالکم ان سے کہہ دو میں نہیں مانگتا مگر ان کی مودد ٹھیک ہے دنیا اور نگاہ نال لٹھا اچھا رسالت کہیں دی رسول دی ہوں دی تھوڑا 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 بولنا اگل بڑی بڑی میں گہری پہ کرنا ہے رسالت تھا اللہ رسول دی نا اللہ کے پہت ہے اگر تو نے نہیں پہنچا ہے اگر تو نے آج علی دکھایا نہیں نہیں دھیر سارے مجھ میں آج بندیاں دا ہاتھ ہی تھوڑے آدھا اٹھے اور پریکٹیکل کر کے اگر تین علی نہیں وکھایا تو میری رسالت دا آیو میرا اللہ لفظ تب ہے آگیاں تھوڑے سمجھیں اے نہیں آکھے آدھا تیری رسالت کا کوئی کام نہیں ہو میرا خیال ہے تھکے بیٹھے ہو یہ کوئی پریشانی ہے یہ آگیاں نا 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 یہ ڈھلا نعرہ پیدا سیندہ میں نہیں سمجھا نوڑے ہاتھ بلاند کر کے نعرہ ہے ہرائی یہ آگیاں نہیں یہ آگیاں سمجھو سید آدھا واسطہ میری علی پاس سے دیکھو جی نہ دی دروازے دیر توجہ میں کچھ عرض پیا کردہ ایک راز ہے سمجھو تو صحیح کیا پیا علی پہنچا اللہ پیاتا ہے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا علی دی ولایت اللہ دی رسالت چلو یہ در ترجمہ زہریوں دہ کہہ دو میں نہیں مانگتا مگر ان کی موعددت اچھا نماز تھا الحمدللہ پڑھ دیں لوگ دیڑے نہ پڑھ دیں سنو سیر گھوڑی ہیں ڈیوین وہاں پتہ نہیں کی گل کر گئے پڑھ دیں کول ہو والاہ ہو اہد میرا حبیب تم کہہ دو میں اہد ہوں جنہی آہد پہلے ہائی اکھوایا رسول کل ہو مو بھی علیوں مجلس توارے بھرن واسطے نہیں ہوں توارے ہی سمجھن واسطے ہوں زندگی ہوں تو سایلو تبکیٹو اس تو کہ میں کچھ بھیان ہی نہیں کرنا چاہتا فرمایا میرا محبوب ان سے کہہ دو میں مانگتا ہی نہیں مگر ان کی محبت تیری زبانی جنہی سیر نہیں ہلایا نہیں سمجھے میں ممبر تے آگیا اللہ پہ یاد ہے انہاں دی موڈت وہ عجر میں منگ یہ دو حکمان پہلے آپنا دے پھر رسول نو آگا آپنا پہلے حکم کیوں رکھا نازم انبر کو لوں ایک حکم ہوندہ ہے بانی مجلس دا او حکم دے دا سانو اتنے منٹ پڑھنا ہے حکم بانی دے نازم انبر دا پڑھنا نہیں بانی دے یہ جو اللہ نے رسول نو آکھے آکھ دے میں نہیں مگدام اگر نا دی موڈت پہلے آکھے آس ذالک اللہ دی یبشر اللہ پہلے اپنا حکم رکھے آس پھر معبوب نو آکھے چونکہ اللہ نو بندے ہیں دی نیچر دا پتا آئی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر پھر قریب آؤ پھر قریب آؤ اللہ نو بندے ہیں دی چاچا جی نیچر دا پتا آئی بندے ہیں رسول دی جل نائیب مننی بات لمبی ہوئی سی بندے ہیں نائیب مننی اللہ کہتا بڑے پھندے چو جلدی نکل ہوئی سی چاچا جی اللہ یہ جان لائی ہے نائیب مندے بھاجی نے سکے پس جا میں پہلے آپنا حکم رکھے آس کیوں رکھے آس تبھر معبوب دا چونکہ جی رسول دی نمانے او کافر ہوندہ میں کیا کھا میں کیا کھا نہیں جی رسول دی نمانے کون ہوندہ اچھا چلو جی نو پہ بول سکدے سارے بولو کون ہوندہ کافر تجڑا اللہ دی نمانے شاباش اوہ ہوندہ ہے مشرک اللہ کے پہلے دیسا اپنا حکم ہون آکھیں توں یہ بندے دے پھتر ہوئے تے تیری گال نہ منی انہوں منی پوسی جو چھڑ سین کافر پچھے ہو سین پہلے مشرک ہو سین پچھے کافر بن سین سلامت رو مہربانی سلامت رو آئے ایدری ہوندہ دی مبدت کیا ہے شام دے امن نبھا کے تو آج ہائے نکل گئی پنڈی بٹیاں میری زاکری دی اب تدائیں تو سہیں ہائے نہیں کرنی تو پھر کہ کرنی عزت والے ازادار بھئیہ تھوڑ جے ان شونا چلدہ پھر کمال تھوڑ جے بری کر گئی کمال چلدہ پھر اوہ میں کہنات قربان کر ایڈو ہے ولی ایڈو کبرتے گلے بیٹھا دیندائی جاب بیرے بنے عبداللہ انشاء سمجھ گئے اسے ہو کہیں دی کبرتے گلے دیتے ہو اسے شاہ باشی شاہ باشی غازی میں پتہ ہی نہیں غازی عباس دی کبرتے کینے گلے دیتے دو رکھات نماز پڑی زیارتیں ماسوں زیانتیں غسل پہلے کیتا پہرچ نالین نہیں پھائی نوکرے اتیا ادھے نالین پاچھا ادھے ڈگری کتنی آئی بارہ مربہ میرے اسے ادھے گھوڑے بھجائے آنے ہاں بھجائے آنے بابا جی ادھے پتہ نہیں کتھے کتھے غریب دا خون میں نالین پاچھا ادھے حسین دا تاہر خون مقدس خون پتہ نہیں کیا دیکھو جاتا تسا لوگ ادھے روح پہن دیو ضروری ہے اوریان پڑھا بزرگ تے نو جوان تشریف فرمائے کربل آئے تے پچھ دائیں نوکر پچھ دائی کتھا ستا ہے فرمائے نانا آہ میں اے تو ستا ہوا ہے اچھا ظاہرے جڑا کبر تے آئے ہو سی پچھیا تو ہو سیس کی میں کٹھا ہے ساری داستانی بطول دے پتر ڈسی اس جڑا کبروں کے آئے بیٹھا ہے کبر تے آدھا بیٹھا ہے مولا ایک ارض کردہ کلے تے نیٹرے نال تے بھینی ہے فرمائے نانا بھینی شام لگیاں گئیاں مولا ہولے ہولے بیٹھا ہے گازی دے ہوندے فرمائے نہیں گازی دے با آدھا مولاں گازی یہ کتھے شکتا ہے فرمائے آہ پھرات دے کنا رہے کبرتے آیاں گازی گلا دے مانا یہاں تُو تا علی بادشادت طاقتور پتر ہے علی شاندی بھی کیتی مولا نے با آدھر قبیلے تے سینی لٹیاں گئی ہیں یکیناً تُو سا آزاندار تے خریدار بیٹھے ہو کوشش کریں نا جو ہر اکھ دا وزو ہو جا پنجی سال نا چہرہ سونا لگ گئی بطول دے پتر دے دکھاں تے رومان ایتھے نا رومان آن دے تو گھروں ہی نہ ٹردے باہر بیٹھے انتظار اچھے اندر بیٹھے انتظار اچھے اندر بیٹھے انتظار اچھے میرے بارے نا روشن خان اور اندر بارے رو پوشن آخر آئے ترہاں اے میرے پتر شرارتہ پہ کر دیں میرے پتر مجلس ہونی کرو مجلس دے آداب سکھے کرو زندگی ہونے تُسا مستقبل دے ازادار ہو حسین بادشاہ دی کبر تو اٹھے ڈڑا ہے نا جابر دی کبر اب باہنس دی کبرتے جام برتے ہولے ہولے بیٹھا دیں بھائے گل کی تھی فرمائیں نانا گلے نہ لے اگر میرے بازو ہون دے اوہ شام ہون دی اوہ فراد دے کنارے میرے بازو آخری بات ہے جام بیر چونکہ محول آئی امتدار تھوڑا محول ہی بنا 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 پاہن دائی جام بیر اے آم نگری نہیں اے مولا بڑھ گئے اے بانہ مربہ میل ریاستے چھے جیڑے لوگ لا علم ہون انہوں دسیں اے جنگل نہیں اے مولا بڑھ گئے ایتھو لوگ سواریاں آل مجھتا گزرین بلہ ہونے زندگیاں ہونے چاچا جی فرمائے سواریاں آلیا نو انہوں آکھیں یہاں والاں مارو تے یہاں پردادار مسافر گزارو پیدل ایک تا ظاہری بانو اسے نا تے دو جائی نگری دی ازمت دا پتہ لگا تے جاں پر خیال کریں تیرے ونجا ما مل جدا آوینا وَتْوْنَانُ نَيْ رَوْكْنَا او جیویں لنگھے کربلا چو شاہ باز جائیان دے پردے انہیں زندگی انہیں بلس بلہ ہونے ہاتھ کیوں من دے ہو میں جو نوکھا رہاں تواری شنافت تے چٹی ڈاڑی دی قسمیں جتھوں جوار صاحب گزرین ہون زین چاتر ونجا ادو دھوڑ پھٹی تُسا جان دے ہو بزرگان دی شاگرد بھی ہو بزرگان دی اولاد بھی ہو میں کتنا حصہ کم کر چھوڑے دھوڑ پھٹی اتیا منڈ ہالا کیا دے وط کبر تیابانے ایک کافلہ پیان دے تیزی دے سیندی ہے جو متن کربلا چو گزرین دھوڑ پھٹی جہاں بے رکھی تُنا بھی نائی ویک نائی سگدہ نال نوکراس اتیا غلامس مامل نظر آئین ادھے اتیاں کتنے ماملین اتیاں ادھے ترائیں ماملین ادھے غور نالگین دے دل پرشانے مہتاں ترون جاؤ ادھے دل دیودہ زیدہ سیندی ہے مہتاں ترون جاؤ ادھے نائی بھولدانا اکینا آلگینی کھڑا ترائیں ماملین نو بچین بارہ بی بین ایک بیمار ہے ایک مہاری ہے ترون جان نہیں پریشان ہوگی ہے ادھے وقت او تا نہیں ادھے بہو غریب کافلہ لگتا ہے مال ایک بیمار ہے ادھے میرا ہاتھ سجاد کو لوں آیا دے مسافر کتھو پیان دے ہو شام کیوں گیا اے تبلیغ سبھان سبھان اللہ سبھان میں ایک وین پڑھنے جنہاں اگر میں سمجھا لے تو بہت بڑی بات ہے توری ہائے نکل گئی ہے شام چوان دے پہوں تبلیغ اے مسافر ایتو قدائیں پہلے لنگیں آئیں سیدہ دے سال پہلے پہلے ارمان راسی جنہ دی ہائی نہ نکلی سال پہلے اچھا مہاری پہلے جنگا لائی ہون بان گئے مو اللہ جہاں بیردے مو اچھو نکلیں مو اللہ بان گئے موری ماں ملچ بائے کیا دی الحمدللہ اے نو مو اللہ بڑا وڑ واسطے سال میں سام رہی ہے بی بیا دیئے میں تھوڑی بدا ہوئے آواز چکتا بھی بیس کم کر کے نہ تے آوازیں میں سال کائندر نہیں ہوں آواز آئے مہاری اے مو اللہ بان گئے مہربانی کار والا مار سیدہ دے کہیں دے حکمیں آواز آئے مالک کون ان آدھے نراز نہ ہوئے نگری اکبر دے نہ آئے مالک حسین روب کہیں دے دکھائیں آدھے غازی دے میں آئے آئے میرا اللہ بسم جلال حسین جلال لکھائیں تنبھین بازار نہ ہوں ہوں مجلس جہاں 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 مہاری اللہ بچڑا دے مہاری کی بیمار نراز بی 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 ادھے بی مار اے نواک جو غازی آدھے لحب ہوئے اے نواک موری مامل علی بی 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 بیاں دیئے وانجا اپنے مالک نواک او لگاوے لہاوے میں لہے پوسر ادھے اللہ نہیں جو لہ دی کوئی علی دی دی جوانیہ مانو زندگیہوں نے کیا بات یار پڑے ماہول دی یہ ہکو وین دی میں پڑی بٹیاں لے ہوں والا توارے زلد میں قدر کر دا جیوش ملا کرا ایک وین آواز دو نہ لیکھیں پنچ پنچ چین چین روزانہ دی مجلسوں دی آواز دا کیڑا کسو زیکر ودھیت نانگی ہے یہ بین دی محنت جیڑا لف سنن آئے او دی واس تے لف ز پیاد جاں میرا کھے مہاری میں نتواری انگل آنڈی سمجھ نہیں آنڈی رو میرا زیادہ دے مختصر پوروے کہ تیری تاک نہیں پھئی آدھے نہیں یا پیدل یا والا مار جدہ بار بار والے دنائے رات واد پھئیے تیرے ہو گیا دے کر ترش کلامی باند جابر تے میرے ڈکیوں اے زخام ہائے کار چھوڑی دکھان نہیں وان یاک فضال دے ہائے میرا اللہ بابے کھوں میرے پردہ دار لہا نہیں اگلی گل کیڑی روینیے روگ یاد ہے توانی شان چھو کوئی نہیں فارق پاؤں آیا میرا اللہ تے میری ٹورن دے گاہاں بیل مانے ایسا او پاؤں اپور کی دن جتے لفدہ ٹورن دے ٹورن ڈکیوں ٹورن ڈکیوں ٹورن ڈکیوں